ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جس کا نام سکورپین کینگ ہے اور وہ کئی سالوں سے جنگ جیتا رہا ہے لیکن اب کی بار وہ ایک جنگ ہار جاتا ہے تو اس کے ساتھیوں کو اور اس کو ایک ڈیزرٹ میں چھوڑ دیا جاتا ہے مرنے کے لیے کئی دن گزر جاتے ہیں اور اس کے سارے ساتھی مر جاتے ہیں اب وہ باقی بچتا ہے تو وہ گوٹ سے پری کرتا ہے کہ آپ میری جان بچا لیں صرف تب تک جب تک میں دشمنوں کو ہرا دوں انہیں مار دوں اور اس کے بعد میں آپ کو اپنی جان دینے کو تیار ہوں تو وہاں کا گوٹ اس کی پریس سن لیتا ہے یعنی کیسی چیز جسے وہ لوگ گوٹ کہتے تھے وہ اس گوٹ پین کینگ کو کافی زیادہ آرمی دیتا ہے اور اس آرمی کا لیڈر بنا دیتا ہے اس کو وہ اپنے گوٹ کی ہیلپ سے سارے دشمنوں کو ہرا دیتا ہے لیکن کیوں کہ اس نے پرامس کیا ہوا تھا کہ جب وہ اپنے دشمنوں کو ہرا دے تو وہ اپنی جان کی قربانی بھی دے گا وادے کے مطابق اس کے چان لے لی جاتی ہے اور اس کی زندہ کی ہوئی آرمی کو بھی واپس اسی جگہ بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر وہ مر چکے تھے یہ تھا پاسٹ کا ٹائم اب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ہزار سال گزر چکے ہیں لیکن ابھی بھی سکورپین کینگ اور وہ آرمی ابھی بھی اسی جگہ پر مری پڑی ہے ان میں کوئی موفمن نہیں ہے اب سین چینج ہوتا ہے اور ہم ریک اور ایولین کو دیکھتے ہیں ان چند سالوں میں ان کی شادی ہو چکی تھی اور ان کا کیوٹ سا بیٹا بھی تھا جو کہ انہی کے ساتھ انہی جیسے کام کرتا تھا اور آج کل وہ اس جگہ پر تھے جہاں پر سکورپین کینگ نے اپنی آخری جنگ لڑی ایولین کو ایک سیکرٹ دور نظر آتا ہے وہ جب اس دور کو کھولتی ہے تو اس گندر ایک باکس ہوتا ہے اس باکس کے کھولنے پر اسے سکورپین کینگ کا ایک کڑا ملتا ہے ایک پریس لٹ نظر آتا ہے لیکن جو اس باکس پر لکھا ہوا تھا شاید اس نے وہ ٹھیک سے نہیں پڑا تھا اس پر لکھا تھا کہ اس باکس کو کھول دے دریائے نیل کا پانی یہاں پر آ جائے گا اور ایسے ہی ہوتا ہے وہاں پر بہت سارا پانی آ جاتا ہے جیسے تیسے کر کے وہ تینوں اپنی جان بچا کے وہاں سے باہر آ جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے ملک شفٹ ہو جاتے ہیں ایجپٹ سے بہت زیادہ دور اس دوران ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جس جگہ پر پریسٹ کی ڈیت ہوئی تھی اور اس کی وہ بک کم ہو گئی تھی جس سے وہ کسی کو بھی زندہ کر سکتا تھا وہاں پر کچھ لوگ خدائی کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں وہ بک وہاں سے مل جاتی ہے حیرت کے بات یہ کہ انہیں پریسٹ کی باڈی بھی وہاں سے مل جاتی ہے پریسٹ کی ڈیت باڈی جو کہ کئی سال سلاواتا تھی اسی ڈیت باڈی کو دیکھنے ایک لڑکی بھی آتی ہے کیونکہ بلکل اسی لڑکی جیسی تھی جسے پریسٹ پسند کیا کرتا تھا اب یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سب سکورپین کنگ کے اس گڑے کی تلاش میں ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ گڑا رک اور ایویلین کو ملا تھا اور اب وہ اس ملک میں نہیں ہیں تو وہ لوگ ان کے پاس ان کے ملک چلے جاتے ہیں اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رک اور ایویلین کا بیٹا وہ گڑا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اسے اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے جس کے بعد اس میں سے ایک لیزر نکلتی اور اس کے سامنے ایک سکرین چل جاتی ہے جس میں اسے ڈیسرٹ اور پیرامیٹس نظر آتے ہیں وہ کافی گھبرا جاتا ہے اور اپنا پریسلٹ اتارنے کی کوشش کرتا ہے یعنی وہی گڑا جو کہ سکورپین کنگ کا تھا وہ کافی گھبرا جاتا ہے اور سکورپین کنگ کا وہ گڑا اتارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کے ہاتھ کے ساتھ مصبوطی سے لگ چکا تھا اور اتر ہی نہیں رہا تھا تو وہ اسے اپنے کوٹ کی سلیف کے نیچے چھپا لیتا ہے جب وہ گھتائی کرنے والے لوگ ایویلین کے پاس آتے ہیں وہ گڑا لینے کے لیے تب ہی ان کے پاس وہ آدمی بھی آ جاتا ہے جو کہ فیرون کا اور اس جگہ کا گارڈ تھا اور کئی سالوں سے اس جگہ کی حفاظت کر رہا تھا کہ کوئی یہاں پر نہ آئے وہ بھی آج کر ان کے ساتھ رہ رہا تھا وہ ایویلین کو منع کرتا ہے کہ انہیں وہ گڑا ہر کس نہ دینا تو دوسرے لوگ ایویلین کو اور اس گڑے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہ گارڈ باپ کر رک کے پاس جاتا ہے اور اسے ایک آدمی کے پکچر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ان کا لیڈر ہے اسی آدمی نے تمہاری بیوی کو کٹنیپ کیا ہے اور وہ گڑا بھی لے گیا ہے تو رک کا بیٹا ان سے کہتا ہے کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں گڑا میرے پاس ہے اور یہ آدمی کو میں جانتا ہوں یہ آدمی میوسیم میں کام کرتا ہے اب یہ لوگ میوسیم کے لیے نکل پڑتے ہیں گارڈ ٹرک کو بتاتا ہے کہ جیسے کہ تمہارے بیٹے نے یہ گڑا پہن لیا ہے اب اس گڑے کے پہن تیس سکورپین کنگ سات دن کے اندر اندر زندہ ہو جائے گا اور تم جانتے ہو جو سکورپین کنگ کو مارے گا اس کی ساری آرمی پر کمانڈ کر سکے گا اور اسے کنٹرول کر سکے گا اسے لیے تو سارے لوگ اس پریسٹ کو زندہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہ بہت پاورفل ہے اگر اسے میجیکل سپیل سے زندہ کر لیا گیا تو وہ سکورپین کنگ کو ہرا دے گا جس کے بعد وہ لوگ پریسٹ کے ساتھ مل کے پوری دنیا پر رول کریں گے یہ سارے لوگ فوراں سے میوسیم پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ لوگ باکس کھوڑ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کڑا نہیں ہوتا تو وہ کافی ہران ہو جاتے ہیں اور ایویلین کو آگ میں پھینکنے کا آرڈر دیتے ہیں اسی طرح ان وہ لوگ پریسٹ کو بھی زندہ کر دیتے ہیں اور اس کے سامنے وہی لڑکی ہوتی ہے جس کی شکل پریسٹ کی اس لڑکی سے ملتی تھی جسے وہ پسند کرتا تھا اصل میں وہ اسی لڑکی کا دوسرا جنم تھا یعنی وہ دوبارہ پیدا ہوئی تھی لیکن اسے اپنے پاسٹ کی ساری باتیں یاب تھی اور وہ پریسٹ سے باتیں کرنے لگتی ہے اسی طرح انڈرک اور اس کے ساتھی ایویلین کو بچا کر وہاں سے چلے آتے ہیں لیکن پریسٹ بھی اپنی ممی آرمی کو زندہ کر دیتا ہے اور ان لوگوں کے پیچھے لگا دیتا ہے وہ لوگ ایویلین اور رک کے بیٹے کو کٹنیپ کر کے لے جاتے ہیں اور اب پریسٹ وہ لڑکی اور باقی سارے لوگ ایک ٹرین میں ہوتے ہیں رک اور ایویلین کے بیٹے کے ساتھ پریسٹ اس بچے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کڑا تم نے اپنے ہاتھ میں پہن رکھا ہے اور جو کوئی یہ کڑا پہن لیتا ہے اسے وہ راستہ بھی پتا چل جاتا ہے جہاں پر سکورپین کنگ زندہ ہونے والا ہے دوسری طرف ایویلین اور رک اپنی بیٹے کو لے کے کافی پریشان ہوتے ہیں تو وہ اپنے ایک دوست کے پاس جاتی ہیں جس کے پاس ہوت ائر بیلون تھا وہ اس سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں وہاں تک لے چلو جہاں پر وہ پریسٹ اور اس کے باقی لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے بیٹے کو کٹناب کر لیا ہے دوسری طرف رک اور ایویلین کا بیٹا ٹرین سے خود کو ازاد کر کے باہر آ جاتا ہے ایک پرانے کلے کے اندر جہاں پر اسے پیر سے ویشنز آنے لگتے ہیں اس جگہ کے جہاں پر سکورپین کنگ نے زندہ ہونا تھا لیکن تب ہی وہاں پر پریسٹ اسے دوبارہ سے آ کر پکڑ لیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پریسٹ اور وہ لڑکی جس کی شکل پریسٹ کی پسندیتہ لڑکی سے ملتی تھی پریسٹ اس لڑکی کی سول جو کے اندیرے میں کہتی اسے واپس بلاتا ہے وہ ایسا اس بک میں سے کرتا ہے اور وہ سول اس نئی لڑکی میں ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے اس لڑکی کو ساری پرانی باتیں یاد آنے لگتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایویلین کو بھی سیم ویشنز آنے لگتے ہیں ایویلین کو پتا چلتا ہے کہ وہ فیرون کے بیٹی تھی یعنی وہاں کے پرنسرز تھی اس کی آنکھوں کے سامنے پریسٹ نے اور اس لڑکی نے پھر ان کی جان لی تھی یہی وجہ تھی کہ یہ اینشنٹ ہسٹری میں اتنی آگے تھی اور اسے پاس سرے ریٹڈ ساری چیزیں مل جاتی تھی جیسے کہ بکس، باکسز اور یہ گڑا وغیرہ اب ہم ایویلین اور رک کو دیکھتے ہیں وہ ہارٹئر بلون میں اسی جگہ پر جاتے ہیں اسی ٹرین کے پاس لیکن جب وہ ٹرین کے اندر داخل ہوتے ہیں تو انہیں اپنا بیٹا کہیں نظر نہیں آتا پاس ہی ریٹ سے ایک چیز کا موڈل بنا ہوتا ہے جو کہ وہی چگہ لگ رہی تھی جہاں پر ان کو جانا تھا انہیں پتا چل جاتا ہے کہ اب پریسٹ اور وہ لڑکی ان کے بیٹے کو یہاں پر لے کر جا رہے ہیں لیکن پریسٹ کو پتا چل جاتا ہے اور وہ پانی بہت اوپر اٹھا کر ان کے ہارٹئر بلون کو کریش کر دیتا ہے یہ لوگ اس سے اتر جاتے ہیں اب گارڈ ریک اور ایویلین آگے بڑھتے ہیں جنگل میں انہیں وہاں پر پریسٹ کے کچھ لوگ دکھائی دیتے ہیں اور وہیں پر مامیز بھی ہوتی ہیں جن کے ہارٹ کافی چھوٹی تھی وہ ان پر اٹیک کر رہی ہوتی ہیں جو کہ پریسٹ کے کافی زیادہ آرمی کو مار دیتی ہیں وہیں پر ریک اور ایویلین کا بیٹا بھی ہوتا ہے ریک اپنے بیٹے کو اٹھا کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب ان کے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا تھا اگر صبح سے پہلے پہلے وہ اس جگہ یعنی اس پیرامیڈ نہ پہنچتے تو ان کے بیٹے کی چاند جا سکتی تھی اس گڑے کی وجہ سے وہاں پر ایویلین کا بھائی بھی ہوتا ہے اور وہ سب مل کر اس پیرامیڈ کی طرف بھاگنے لگتے ہیں اور فائنلی صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ پیرامیڈ کی طرف جمپ لگا دیتے ہیں جس سے ان کے بیٹے کی چاند بچ جاتی ہے وہ کڑا اس کے ہاتھ سے الہدہ ہو جاتا ہے اور وہ اسے دور پھینگ دیتا ہے تب ہی وہاں پر ایویلین اور اس کا بھائی بھی آ جاتے ہیں لیکن پریسٹ کی وہ پسند دیدہ لڑکی آ کر ایویلین کو جھان سے مار دیتی ہے ریچ جب یہ دیکھتا ہے تو وہ بہت سیٹ ہو جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ان سے ضرور پتلوں گا وہیں پیرامیڈ میں ہم پریسٹ کو اور اس لڑکی کو دیکھتے ہیں تب ہی کچھ کالی چیزیں آتی ہیں اور وہ پریسٹ میں سے ساری پاورز نکال لیتی ہیں جو کہ سکورپین کنگ نے بھیجی تھی وہ زندہ جو ہونے والا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس جتنا طاقتور ہو پریسٹ کو یہاں پر سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ وہ کیا گیا اسی طرح وہ آدمی جس نے پریسٹ کو زندہ کیا تھا یعنی وہیں میوسیم والا اس کو سکورپین کنگ کا وہ گرہ ہوا کڑا مل جاتا ہے اسے ایک بہت بڑا سکورپین سائن ملتا ہے وہ کڑے کو اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے اور اس سائن میں موجود ایک ہول میں اپنا ہارڈ ڈال دیتا ہے جو کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب سکورپین کنگ اور اس کی آرمی زندہ ہونے والی ہے اور جلد یہاں پر پہنچ جائے گی باہر وہ کارٹ بھی ہوتا ہے جو کہ اپنی پرسنل آرمی لیے کھڑا ہوتا ہے کہ کسی بے وقت سکورپین کنگ کی اگر آرمی آ جائے تو وہ اسے حراس سکے ورنہ دنیا تباہ ہو سکتی ہے وہیں پر ایویلین کا بیٹا اور ایویلین کا بھائی کافی اداس ہوتے ہیں اس کی ڈیت کی وجہ سے تو ایویلین کا بھائی اس بچے کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا پریشان نہیں ہو ہمارے ہاتھ ایک بار وہ بک لگ جائے جس سے زندہ کیا جا سکتا ہے مرے ہوئے لوگوں کو تو پھر دیکھنا تمہاری موم فوراں سے زندہ ہو کر ہمارے پاس آ جائیں گی وہ لوگ اندر جاتے ہیں پیرامیٹ میں اور پریشٹ کی اس پسندیدہ لڑکی سے وہ بہت چلاکی سے بک چھین لیتے ہیں ایویلین کے بیٹے کو ایجپٹ کی پرانی سبان پڑھنی آتی تھی تو وہ بک پڑھنے لگتا ہے جس کے بعد اس کی موم یعنی ایویلین زندہ ہو جاتی ہے ہم ایویلین میں اور پریشٹ کی اس پسندیدہ لڑکی میں کافی زیادہ لڑائی ہوتی ہے دوسری طرف پریشٹ کے دل میں بدلے کی آگ ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں سکورپینکنگ کو جگا کر جو اسے روکتا ہے اور ان دونوں میں کافی لڑائی ہوتی ہے اور اسی لڑائی کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کا دروازہ کھلتا ہے اور اب سکورپینکنگ زندہ ہو چکا تھا اس کی باڈی میں سکورپین جتنی ہی دھانگی ہوتی ہیں اور یہ کافی زیادہ طاقتور اور خطرناک ہو کر واپس آتا ہے سکورپینکنگ کو دیکھ کے تو پریشٹ ڈر جاتا ہے کیونکہ اب وہ ایک نارمل انسان تھا اس کی ساری پاور سکورپینکنگ نے جلی لی تھی وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں اسے چاہ کر بھی نہیں ہرا سکتا اب سکورپینکنگ جب اسے مارنے کے لی آتا ہے تو اس کے سامنے جھگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں وہ رک کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آدمی آپ کو مارنا چاہتا ہے تو سکورپینکنگ رک کی طرف بڑھتا ہے لیکن رک بھی کیونکہ ایک انسان تھا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا تو اسے جان بچا کر بھاگ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ ایک پتر کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جس پر کچھ ڈرائنگ بنی ہوئی تھی پتر کو کھوٹ کر کچھ بنایا گیا تھا جس میں ایک آدمی ایک بہت بڑے نیزی سے سکورپینکنگ کو مارا آیا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ سکورپینکنگ کو نیزی سے ہی مارا جا سکتا ہے تب ہی ایویلین کا بھائی آ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہی نیزہ ہوتا ہے ریکو سے کہتا ہے کہ یہ نیزہ میری طرف پھینکو تو ایویلین کا بھائی وہ نیزہ اس کی طرف پھینکتا ہے لیکن بیچ میں ہی پریسٹ وہ نیزہ کیچ کر لیتا ہے پکڑ لیتا ہے یہاں پر پریسٹ کی پلاننگ پھر سے بدلنے لگتی ہے وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ اب میرے ہاتھ میں نیزہ آ گیا ہے تو میں سکورپینکنگ کو مار دوں اور خود ساری دنیا پر راج کروں مجھے کسی کی غلامی نہ کرنی پڑے اور اسی کے ساتھ وہ یہ نیزہ سکورپینکنگ کی طرف پھینکتا ہے دوسری طرف ریک نے سکورپینکنگ کے چاروں طرف حق لگا دی تھی جس میں وہ پھنس کر رہ گیا تھا اور اسی دوران پریسٹ اس کے طرف وہ نیزہ پھینک دیتا ہے لیکن وہ نیزہ سکورپینکنگ کو لگنے سے پہلے ہی ریک وہ نیزہ پکڑ لیتا ہے سکورپینکنگ ریک پر ہی حملہ کر دیتا ہے لیکن ریک بھی جلدی سے وہ نیزہ اس کے اندر گھسا دیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پیرامیڈ کے باہر جب وہ کارٹ اس آرمی سے لڑا ہوتا ہے تب ہی سکورپین کنگ کی اور کافی زیادہ آرمی اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے جو کہ سکورپین کنگ کے مر جانے سے خود بھی ختم ہو جاتی ہے اب پیرامیڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز تباہ ہو رہی ہے زمین کھل چکی ہے اور اس کے نیچے بلیک سولز ہیں جو کہ رک اور پریسٹ کو اپنے اندر کھینچ رہی ہوتی ہیں کیونکہ رک اور وہ پریسٹ وہاں پر لٹکے ہوتے ہیں ایویلین فوراں سے رک کو بچانے وہاں پر آتی ہے کہ میں آپ کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی پریسٹ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی پسند دیدہ لڑکی سے کہتا ہے کہ تم بھی مجھے بچانے آو میں یہاں مر رہا ہوں لیکن اس لڑکی کو تو بس اپنی جان کی فکر تھی وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پریسٹ جب یہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ جس لڑکی کو میں کئی ہزار سال سے زندہ کرنے کی کوشش کرتا رہا اس سے پیار کرتا رہا وہ تو اصل میں مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی تھی اور وہ سیڈ ہو کہ اپنے آپ کو خودی اس گہری جگہ میں بھینگ دیتا ہے جس کے بعد وہ بلیک سولز اسے پکڑ لیتی ہیں اور اسے ماہ ڈالتی ہیں لیکن پریسٹ کی پسند دیدہ لڑکی بھی نہیں بچ پاتی وہ جب باہر جا رہی ہوتی ہے تو ایک ایسی جگہ میں گر جاتی ہے جہاں پر کافی زیادہ خطرناک کیڑے ہوتے ہیں اور وہ کیڑے اس کو کھا جاتے ہیں جس سے وہ بھی مر جاتی ہے اب رک ایویلین ایویلین کا پیٹا اور ایویلین کا بھائی یہ جاروں بچ جاتے ہیں یہ لوگ وہاں سے باہر آتے ہیں لیکن سارے راستے تباہ ہو چکے تھے اور تفان آ چکا تھا یہ لوگ پیرامیڈ کی ٹاپ پر جاتے ہیں اور تب ہی وہاں پر وہ آدمی آ جاتا ہے جس کے پاس ہوت ایئر بلون تھا اور وہ ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے لیکن تب ہی ایویلین کا بھائی اس بلون سے لٹک جاتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ پیرامیڈ کی ٹاپ پر ایک ہیرہ ہے کافی گینتی ہیرہ اور وہ اس کو اٹھا لیتا ہے اور پھر یہ سارے لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں وہ گارڈ جو کہ آرمی سے لڑا ہاتا پہلے ہی خطرہ جان کر اسے کا سے کافی دور جا چکا تھا اور جب یہ سب لوگ ہوتر بلون میں اپنے گھر کی طرف چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں جسے ان کو پھر سے تینکیو کہتا ہے کہ ایک بار پھر سے ان لوگوں نے دنیا کو تباہ ہونے سے بچا لیا اسے کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تینکیو فور واشنگ